دنوں سے ایک وچار کے ساتھ ایک تھوٹ کے ساتھ میں جی رہا ہوں اور آج میں یہ وچار آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں پرمیشور پچھلے دنوں مجھے اس کے اندر استعمال کر رہا ہے پرمیشور مجھے ان دنوں پرافٹک ورشپ کے اندر استعمال کر رہا ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرمیشور نے کئی جگہ پر اپنے وچن میں بار بار یعنی بات کہی ہے کہ اونچے سور سے گاؤ یہوہ کے لیے یعنی پرمیشور کے لیے نیا گیت گاؤ پرمیشور کے ستوتی کرو پرمیشور کے ستوتی اس کے گھر میں کرو ناشتے ہوئے اس کے ستوتی کرو یہوہ کے لیے گیت گاؤ اور ہم ہر سمیں پرمیشور کے لیے گیت گاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پرمیشور کو یہ چیز اچھی لگتی ہے پہلی چیز پرمیشور کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کے لیے گیت گائے جائیں اس کے لیے گانے گائے جائیں اس کے لئے بھجن کہا جائیں اس کی ارادنہ ہو سکے اور دوسری چیز کہ جب ہم ارادنہ کرتے ہیں تو پرمیشن اس کے دوارا ہمارے بندھنوں کو توڑتا ہے ہماری سیچویشنز کو چینج کرتا ہے ہماری پرستیتیوں میں کام کرتا ہے ہمارے گھر سے کردے چلے جاتے ہیں ڈپریشن چلے جاتا ہے ہمارا سر ہمارا دل بلکل ہلکا ہو جاتا ہے اس لئے دو کارنوں کے ساتھ ہم ارادنہ کرتے ہیں کرتے ہیں نا کس کس کا معلوم ہے کہ ہم دو کارن کرنا ارادنہ کرتے ہیں ایک پرمیشن کو اچھی لگتی ہے ارادنہ اور دوسری ہمارا سب کچھ چینج ہوتا ہے ہمارے گھر کا محول ہمارے بچے کا سب کچھ چینج ہوتا ہے بہت پرمیشن نے کہا بہت سمیں ہوا کہ تم نے میرے لئے گیت گائے بہت سمیں ہوا تم نے اپنے لئے گیت گائے لیکن جو آج کا پرچار ہے آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے دوسروں کے لئے گیت گانا دوسروں کے لئے گیت گانا بہت مشکل ہوتا ہے دوسروں کے لئے گیت گانا آپ دوسروں کے گیت تب ہی کھا سکتے ہیں جب آپ اس سے محبت کرتے ہوں گے اکثر آپ نے میں ہمیشہ ہلی بات شیئر کرتا ہوں کہ مووویز میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اچانک ہی موں سے گیت پھوٹ نکلتے ہیں ہیرو ہیروینز کے اور وہ گیت گانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیوں؟ because the love ان کا heart جو ہے ان کا دل جو ہے وہ محبت سے بھرا ہوا ہے اور اچانک گیت نکل پڑتے ہیں ان کے دل سے اور وہ دوسروں کے لئے گیت گاتے ہیں لیکن آپ کو بتانا ہوں گا کہ آج کا جو ہمارا سرمن ہے آج کا جو میرا پرچار ہے وہ میں نے کہا sing a songs for others دوسروں کے لئے گیت گائی ہے ایک verse پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا the book of proverbs bible میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے the book of proverbs chapter 25 and verse 30 onwards the book of proverbs chapter 25 and verse 20 onwards پہلے کو اس کو انگلیش میں پڑھے گا سمیڈی کن رید انگلیش then we'll come in ہندی the book of proverbs chapter 25 and verse 20 onwards سمیڈی کن رید لاؤڈ جی پڑھیں پھر سے پڑھیں گے لکھاو ہے اکی اکی one who takes away your garments in a cold days آگے پڑھیں آگے پڑھیں یا سجی پر سرکہ ڈالنا ہوتا ہے جی آہ ویسے ہی اداس من والے کے سامنے گیت گانا ہوتا ہے ویسے ہی اداس من والوں کے سامنے گیت گانا ہوتا ہے جب اداس من والوں کے سامنے گیت گاتے ہیں تو یہ ان کو اچھا لگتا ہے اور آپ کو انہوں نے پرمیشن نے کہا ہے کہ آج تم دوسروں کے لئے گیت گاؤ اور ایک ورڈ کے ساتھ ہمیں سارٹ کریں گے پڑھیں نکال گے پہلا شامل اس کا سولہ دھیا ہے اور اس کے سول میں پسٹے پڑھیں گے پہلا شامل اس کا سولہ اور اس کا سولہ سکسٹین پڑھیں ہمارا پربو اپنے کرمچاریوں کو جو پسٹت ہے آگیا دے کہ میں کسی اچھے ویڑا بجانے والے اپنے گا ایک بیکتی ہے جس پہ دوست آتما آتی ہے دوست آتما آنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے آپ نے ایکسر لوگ دیکھا ہوگا ڈاکٹر ڈھونتے رہتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے سائنسی چیز پہ بلیو نہیں کرتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اپر آز زندگی میں دوست آتما ہے بیٹھی ہوئی ہیں کیا بتائیں بہت زیادہ ہم نے کوشش کری پیسہ بچانے کی پتہ نہیں لگتا پیسہ بچتا ہی نہیں ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں یہ جمال کا سوزر جائے نہیں سوزرتا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی طریقے سے دوست آتما کا دیرہ ہے یا دوست آتما کے پولسنس اس کے اندر اور لکھا بھائے ایک آدمی تھا ایک راجہ تھا ایک کنگ تھا اس کو دوست آتما ستاتا تھا اور جب دوست آتما اس کو ستاتا تھا تو لوگوں کو مارا کرتا تھا وہ پاگال ہو جائے کرتا تھا بیچین ہوا کرتا تھا اس کو اچھا ہی لگتا تھا وہ چیزیں پھیکتا تھا اور وہ اس چیز سے بہت دکھی تھا کہ کون ہے جو مجھے اس چیز سے آزاد کرے گا کون ہے جو مجھے ان چیزوں سے رہا کرے گا تب اس کے کرمچاری نے راجہ کے یہاں لوگ کھڑے رہا کرتے تھے ان میں سے ایک ویکتی نے کہا کیا کہا جی ہاں آ گیا دے مجھے آ گیا دے کہ میں کسی اچھے ویڑا بجانے والے کو دھونڈ لے آئے اور جب جب پرمیشر کی اور تس پر دستاعتما تجھ پر چڑے تب تب بھی اپنے ہاتھ سے بجائے اور تُو اچھا ہو جائے دوسروں کے لئے بجانا دوسروں کے لئے گانا آج میں آپ کو سکھانا مجھتا ہوں کیول اپنی سچویشنز پر گیت مت گائیے بہت دوسروں کی سچویشنز کے لئے بھی گیت گئیے دوسروں کی سچویشنز مشمیشنز کے بھی بجانا جانیے اور آپ کا باجہ اس طریقے سے بجنا چاہیے کہ لوگ ریہا ہوں میں اکثر اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی ٹیلینٹیڈ ویکتی اس جیچ پہ نہیں چاہیے مایکل جیکسن لوگ مجھے نہیں چاہیے کتنا اچھا گٹار بجالتے اور اکی مارٹنگ طرح گاہ لیتے ہو مجھے وہ لوگ نہیں چاہیے مجھے وہ لوگ چاہیے جو مشکل سے ہارڈلی تین کارٹ بجاتا ہے ٹوٹا فوٹا بجائے بڑا ان کے بجانے سے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں مجھے فروٹفول لوگ چاہیے مجھے انوینٹیڈ لوگ چاہیے جو یہاں پہ کھڑے ہو کے رابعہ کر سکے اور جیسا بھی بجائے بڑا ان کے بجانے سے کسی کو آشیش مل سکے کیا فوضہ ایک نپڑ بجانے والا ہو ایک بہت سا بجانے والا ہو اور اس کے بجانے سے کسی کو آشیش نہ ملتی ہو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اس بات کو سیکھیں کہ جب ہم آگے چلیں گا آپ کو اور سمجھ میں آئے گا کہ میں کس وشے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کی سچویشنز کے لئے گیت گانے چاہیے میں اکثر اپنے گھر پر ٹیلتا ہوں اور مجھے فرق فرق تھی کہ ایسا مجھے اپنے چرچ کی ساری فیملیس پتا ہے اور میں ان کے لئے گیت گانا شروع کرتا ہوں سکتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک صبح گیت سنو ہوتا ہے کوئی ٹیلی ویجن صبح کھولا ٹی وی کھولا اور اس کے پر کوئی بھی گیت چل رہا ہوتا ہے پتہ نہیں ہمارا دماغ فرمیشن اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ چیز کو گرائب کر لیتا ہے اور تو ہم صبح سے لے کے شام تک وہی گیت گن گناتے رہتے ہیں اور اس طرح تھکتے بھی نہیں ہیں ہوتا نہیں کس کسا ایسا ہوتا ہے صبح ریڈیو کھولا کسی ایک سنو ٹی وی کھولی کوئی گیت چلا اور دن رات پتہ نہیں کیوں صبح سے گیت گا رہے ہیں فرمیشن ہم کو بنایا ایسا ہے کہ تم ہر کام میں تھک جاؤگے لیکن گیت گانے میں تم نہیں تھکو گے سیکل چلا رہے ہیں تو گیت گا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں تو گیت گا رہے ہیں نہا رہے ہیں تو گیت گا رہے ہیں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں باثروم سنگرز اور ماں گیت گاہتے رہتے ہیں گاہتے رہتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا رہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کے پرواروں کو دوسروں کی زندگیوں کو سوچ سوچ کے ان کے اوپر اپنے گیت کو ریلیس کریں اپنے گانوں کو ان کو چھوڑیں ان کے اوپر اور گیت گا ہے جیسے کوئی گانا ہے سمیئے مسیح زندگی آنند کی زندگی ہے جس کا داتا یشو مسیح جی اب مجھے ایک فیملی یاد آتا ہے اس سچوشن کے بیچ میں مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک فیملی ہے جس کے گھر میں آنند نہیں ہے اور میں ایک پرافیٹیگ ورشپ لے کے ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں وہ رہتے ہیں مجھ سے بہت دور ہیں تیس چالیس کلومیرے شاید دور رہتے ہیں بات میں اپنے گھر سے اس پروار کو یاد کر کے ان کی پکچرائز کر کے ان کو گیت گاتا اور ان کی گھر پر بولتا ہوں مسیحی زندگی آنند کی زندگی ہے جس کا داتا یشو مسیح جی اور یہ میرے گیت کے بول پرمیشر پروترات میں ان کے گھر تک لے کر جاتا ہے اور ان کی سچوشن ان گیتوں کی چکر میں چینج ہوتی ہے ان گیتوں کے گائے جانے سے چینج ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کلے گیت گانا شروع کریں اور آپ تھکیں گے بھی نہیں میں اکثر اپنے گھر میں فرہ فرہ طریقے سے گیت گاتا ہوں اور جن کے گھر میں دستیات ماؤں گھٹے رہا تو میں لہو کے گیت گاتا ہوں کیونکہ پرمیشر گیت لکھے کیسے جاتے ہیں گیت پرمیشر کے بچن کی پریڑنا سے ہی لکھے جاتے ہیں اور جتنا بھی گیت ہم لوگ گاتے ہیں وہ سب بائیبل پر ادھارت ہوتے ہیں اور کیوں پرمیشر نے دعوت نے ہر جگہ پراتھنا گری آپ سنیے بھجن سریتہ ایک سو دو ایک سو تین یہ سارے بھجن پراتھنا کے بھجن گئے پراتھنا کے کیونکہ پراتھنا ہے نہیں ہے the book of psalm is totally dedicated to songs اس نے جو کو جب بھی دل کی باتیں کہیں وہ سب گا کر کہیں کیونکہ پرمیشر کو گیت پسند ہے اور میں آپ پتا چاہتا ہوں آگے پڑے کیا لکھا ہے سولہ سلام پڑے جی ہمارا پربو اپنے کرمچاریوں کو جو پستند ہے آگیا دے جی کہ میں کسی اچھے بھیڑا بجانے والے کو ڈھونڈ لے آئے جی اور جب جب پرمیشر کے اور سے دشتاتما تجھ پر چڑے جی تب تب میں اپنے ہاتھ سے بجائے اور تُو اچھا ہو جائے جی شاول نے اپنے کرمچاریوں سے کہا شاول نے راجہ کا نام ہے شاول شاول نے اپنے کرمچاریوں سے کہا اچھا اچھا ایک اچھا بجانے والا دیکھو اور اسے میرے پاس لاؤ تب ایک جوان نے اتر دے کر کہا سن میں نے بیت لہم واسید یشے کے ایک پتر کو دیکھا جو بیڑا بجانا جانتا ہے اور وہ ویر یودھا بھی ہے اور بات کرنے میں بدھیمان اور روپوان بھی ہے اور یہاوا اس کے ساتھ رہتا ہے آپ کے گیت تب ہی سامرتی ہو سکتے ہیں آپ کے گیت situation کو تب ہی چینجھ کر سکتے ہیں جب آپ کے گیتوں میں پرمیشور رہتا ہے آپ کے ساتھ بہت سو لوگ گیت لکھتے ہیں آپ کے معلوم ہے دنیا میں ہزاروں لوگ گیت لکھتے ہیں اور بہت سے گاسپل سنگر سے بہت گیت لیں لیکن بہت گیت چلتے نہیں آپ کے معلومے کیوں کیونکہ ان گیتوں میں شاید پرمیشور نہیں ہے آگے پڑھے کیا لکھا ہوا تب شاول نے دوتوں کے ہاتھ یشے کے پاس کہلا بھیجا اپنے پتر داؤت کو جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے میرے پاس بھیج دے تب یشے نے روٹی سے لگا ہوا ایک گدھا اور کپا بھر داک مدو اور بکری کا ایک بچہ لے کر اپنے پتر داؤت کے ہاتھ سے شاول کے پاس بھیج دیا اور داؤت شاول کے پاس جا کر اور اس کے سامنے اپستت رہنے لگا اور شاول اس سے بہت پریتی کرنے لگا اور شاول اس سے محبت کرنے لگا اور میں اس کا ہتھیار ڈھونے والا ہو گیا تب شاول نے یہ شاول کے پاس کہلا بھیجا داؤت کو میرے سامنے اپستت رہنے دے کیونکہ میں اس سے بہت پرسند ہوں اور جب جب پرمیشور کی اور سے وہ آتما شاول پر چڑھتا تھا اب سنیے گا ایک دست آتما پرمیشور کی اور سے شاول پر چڑھتا تھا تب تب داؤد ویڈا لے کر بجاتا تب تب دیوٹ گیت گاتا تھا تب تب دیوٹ بجایا کرتا تھا اور شاول چین پا کر اچھا ہو جاتا تھا اور شاول چین پا کر اچھا ہو جاتا تھا لیکھا ہے جب جب وہ بجایا کرتا تھا جب جب وہ گیت گایا کرتا تھا لیکھا وہ شاول چین پا کر اچھا ہو جاتا تھا اور وہ دوست آتما اس پر سے ہٹ جاتا تھا پرمیشن ہے آپ کو ویلو بتاتی ہے تمہیں پرمیشن ہے ایسی زبان بھی ہے ایسی جیو دی ہے جس کے اندام مرتیو اور جیوان دونوں ہے آپ چاہے دوسروں کے لئے بڑے گیت گا سکتے ہیں آپ چاہے دوسروں کے لئے اچھے گیت گا سکتے ہیں آپ چاہے کسی کی زندگی بنا سکتے ہیں آپ چاہے کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں دوسروں کے لئے گیت گانا شروع کریں ایک ورس اور پڑھیں گے آپ کو اچھے لگے گا The Book of Psalm chapter 137 and verse 1 The Book of Psalm بھجن سیتہ کی کتاب اس کا ایک سو سیتھی صدیہ ہے اور اس کے پہلے پس پڑھیں گے The Book of Psalm chapter 137 and verse 1 سنے گا ایک ذکر ہے ایک پوری city ایک پورا شہر گلامی میں چلا گیا اور جب پورا شہر گلامی کے اندر چلا گیا ہے تب ان سے گیت نہیں گائے جا رہے ہیں اور لکھا بھائے کیا لکھا ہے Babylon کی نہروں کے کنارے ہم لوگ بیٹھ گئے Babylon درشاتہ ہے پاپ کی نگری کو جہاں پر سب چیزیں گلت ہوتی ہیں وہاں کے لوگوں نے کچھ اچھے لوگوں کو بندھوا کر لیا ہے داس بنا لیا ہے اور لکھا بھائے کی یہ لوگ جو بندھوا کر لے گئے تھے جی یہاں Babylon کی نہروں کے ندی بہ رہی تھی اور اس کے کنارے بیٹھ گئے اور سیون کو سفرن کر کے رو پڑے اور سیون کو یاد کر کے رونے لگے جب ہم پہ چیزیں بہت خراب آتی ہیں جب ہم فائنشل کرائیسز میں ہوتے ہیں جب ہم پہ دستاتمائیں آتی ہیں جب بیماری آ جاتی ہیں لوگ بری بری باتیں کرتے ہیں کسی نے کچھ چھین لیا ہے کسی نے کچھ مار لیا ہے تو ہم ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب سب کچھ اچھا تھا اور ان دنوں کو یاد کر کے ہم رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ پربو میرے سنگ کتنا سب کچھ اچھا تھا آج سب کچھ خراب ہے میرے لوگ میرے دشمن ہو چکے گئے ہیں پس پہ بری بری باتیں کر رہے ہیں اور آگے کیا لکھا جی ہاں اس کے بیچ کے مجنوب رکشوں پر اور لکھاوا ہے کہ ایک ورکش ہے وہاں پہ ان کو کہا جاتا ہے مجنوب رکش اچھا نام ہے نا ویلوز انگلیش لیاں لکھاوا ہے ویلوز اور وہاں پہ لکھاوا ہے کہ مجنوب رکشوں پر اب نام ہی ایسا تھا مجنوب رکشوں پر لکھاوا ہے اس پہ کیا کرایا ان لوگوں نے ہم نے اپنی ویڑاؤں کو ٹانگ دیا ہم نے اپنے باجوں کو ٹانگ دیا ہے کیونکہ جو ہم کو بندی بنا کر لے گئے تھے کیونکہ جو ہم کو بندی بنا کر لے گئے تھے انہوں نے وہاں ہم سے گیت گوانا چاہا انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے لئے سیون کے گیتوں میں سے گیت گاؤ بہت سی بار جب دنیا کے اندر ہوتے ہیں چیزیں بہت قراب ہوتی ہیں جو کوئی آپ سے دیکھتی کہتا ہے بندوائی میں ہیں بہت ان لوگوں نے چاہا کہ سیون کے گیتوں میں سے سیون کے گیت کون سے تھے چھٹکارے کے گیت آزادی کے گیت وہاں لوگ آزاد ہو جائے کرتے تھے اور ان لوگوں نے ڈیزائر کری کہ ہمارے لئے گیت گاؤ تو لکھا ہے ہم نے تو اپنے باجے پیڑوں پہ ٹانگ دیا ہے اور ہم نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ اب ارادنہ نہیں کریں گے ارے کیا پتا تھا کہ تم بابل میں ان گیتوں کو گاتے اور بابل کے لوگ بہت سی اشیو مسیح کے پاس سے لے آتے بابل کے اندر ارادنہ کرتے تم تو چھوٹتے چھوٹتے بہت سی لوگ ادھار کو پا لیتے بٹ انہوں نے دوسروں کے لئے گیت گانا نہیں چاہا اور یہ بندوائی میں بہت سمیں تک رہے ایک بار سوار پڑھیں گے اس کے آگے چل جائیں گے اچھا لگے گا سپنیا کی کتاب اس کا تین ادھیائے اور اس کا سترہ پر اب سنیے کہ وہ لوگ ہی گیت نہیں گاتے ہیں کہ وہ ہم گیت نہیں گاتے ہیں بٹ پرمیشور بھی کچھ اس بات کو ڈیکلیئر کر رہا ہے جی ہاں کیا کہہ رہا ہے سپنیا کی پستک اس کا تین ادھیائے اور اس کا سترہ پر بکا ادھار پنایا ہے چیپٹر 3 اور ورس 7 سپڑھیں جی کوئی نکال لے جلدی سے سپنیا کی پستک اس کا تین ادھیائے اور اس کے سترہ پر کو پڑھیں اب سنیے گا پرمیشور کہہ رہا ہے کہ تیرا پرمیشور یہوہ تیرے بیچ میں ہے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے hello praise the lord سب کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو آن جی کونسا وہ چپٹر 3 317 ہے نا 17 اوکے میجھ گئے سب کو there is نا اوکے پڑھنا سٹارٹ کرے جی تیرا پرمیشور یہوہ تیرے بیچ میں ہے آگے پڑھیں اور سنیے گا وہ ادھار کرنے میں پراکرمی اب سنیے گا بہت امپورٹن چیز یہاں پر لکھی وہ لکھا ہے وہ تیرے کا رنگ آنندت اور مگن ہوگا وہ اپنے پریم کے مارے چپکا رہے گا کیا ہمارا پرمیشور ہمارے لئے گیتوں کو گھتا ہے اور آپ کا معلوم ہے میں سوچے لگا پرمیشور تیرے گیت کیسے ہوگئے جیسے ہمارے گیتوں ہوتے ہیں پرمیشور بیسٹ totally holy spirit بیسٹ جیسوس بیسٹ ہوتے ہیں یشیو نے ہمارے سنگ یہ کیا یشیو نے ہمارے سنگ وہ کیا یشیو چھوڑا لے گا پرمیشور ایسا کرتا ہے پوترات میں ایسا کرتا ہے اب پرمیشور کے پاس ٹاپک کیا ہوگا what is the topic تو میں سوچے لگا پرمیشور کے ٹاپک ہم ہیں پرمیشور کے ٹاپک ہم ہیں اور وہ ہمارے لئے کیسے گیت گاتا ہوگا پتہ آپ کیسے گاتا ہو بابی نے کہتا ہے اچھا پرچار کیا ٹیٹو نے کہتی اچھی رابرٹ نے کہتی اچھی رابرٹ نے کہتی اچھی اچھی رابرٹ نے کہتی اچھی اراد نہ کری سالیش نے کتنے لوگوں کی مدد کری مالا بابی نے کیسے چیزیں کریں وہ ہمارے نام لے لے کر گیت گاتا ہوگا پرمیشور کے پاس نے کہا ہے کہ وہ اونچے سور سے گاتا ہے آتھ کے لئے پرمیشور گیت گاتا ہے کتنی بڑی بات ہے پرمیشور کے رہے ہیں میں تمہارے لئے گیتوں کو گانا چاہتا ہوں اور ایک اور ورس میں لکھا ہوا ہے the book of psalm chapter 32 and verse 17 پڑھیں جی بتیس سات پڑھیں جی آپ کو اچھا لگے گا the book of psalm chapter 32 and verse 7 the book of psalm chapter 32 and verse 7 پڑھیں بیت بتاتی ہے تو میرا چھپنے کا ستھان ہے تو سنکٹ سے میری رکشہ کرے گا تو مجھے چاروں اور سے چھٹکارے کے گیتوں سے گھیر لے گا پرمیشور کہہ رہا ہے یہ پردھاوت کہنے لگا ہے اس بات کو کہ تُو مجھے چاروں اور چھٹکارے کے گیتوں سے گھیر لے گا پرمیشور گیت گاتا رہتا ہے گاتا رہتا اور چھٹکارے کے گیت گاتا گئے اور کہہ تُو مجھے چاروں اور چھٹکارے کے گیتوں سے گھیر لے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دوسروں کے لئے گھیر گایا کریں اور آپ کے چھٹکارے کے گیت ان لوگوں کو گھیر لیا کریں گے اور جب دشمن کی چالے آئیں گی دشمن نے اپنے چیزیں کو لے کر آئے گا تب آپ کے ادھار کے گیت آپ کے لوگوں کے چاروں اور ہوں گے اور وہ لوگ کسی طریقے سے ہاریں گے نہیں دوسروں کے لئے گیت گانا شروع کریے دوسروں کی سیچویشنز بھی گیت گانا شروع کریے دوسروں کی پرابلمز بھی گیت گانا شروع کریے ان کے گھروں میں جائیے اور ان سے کہیے آؤ ہم ملکہ پراثنہ تو کریں گے لیکن ہم تمہاری سیچویشن میں گیت بھی گائیں گے ہم تمہارے سنگ ملکہ بھجن نہیں کریں گے اور یہی تو لکھا ہے ایفیسی طرح میں لکھا ہے کہ جب تم اندھ کا سمیں دیکھو اور یہ سب سے آخری کا سمیں ہے اور پر میں سے کہہ لگا جب تم آخری کا سمیں دیکھو تب آپس میں خوب ملا کرو اور آپس میں بھجن گیا کرو یہ تو لکھا ہے نا خدا کرام لکھا ہے کہ آپس میں خوب گیت گیا کرو کیونکہ گیتوں سے تم ایک دوسرے کا چھٹکارہ کر لوگ ہے گیت جب ہم گاتے ہیں کئی بار ہم جب گیت گاتے ہیں لوگ رونے لگ جاتے ہیں لوگ اپنے جیون یشی مسیح کو دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پرمیشن نے ان گیتوں کے اندر سامردھ چڑھائی ہے پرمیشن نے ان گیتوں کے اندر اپنی زندگی ٹھرائی ہے اور جیسے ہم ان گیتوں کو ریلیز کرتے ہیں آپ کے اندر زندگی ریلیز ہوتی گئے آپ کے اندر چھٹکارہ آ جاتا ہے آپ کے اندر آزاد ہی آ جاتی ہے میں چاہتا ہوں دوسروں کے ساتھ مل کے گیتوں کو گانا شروع کریے ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ رکھ کے ان کو پر ان کو اپنے گھر میں یاد کر کے ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کے ان کو پر گیت گائی ہے اور ان کو چھٹکارے کے گیتوں سے گھیر لیجے ان کے چاروں اور گیت گاتے رہیے گاتے رہیے گاتے رہیے اور آپ کو انہوں آپ گیت گاتے رہیں گے گاتے رہیں گے ان کی situation ان کی circumstances change ہونے سٹارٹ ہو جائیں گی ایک جگہ اور چلیں گے جو آپ کو اچھا لگے گا the book of Acts this is my last verse the book of Acts chapter 16 and verse 25 the main important verse of this sermon the book of Acts chapter 16 and verse 25 آپ کا معلوم ہے کچھ بیکتی ہیں جو جیل میں بند ہیں اور جیل میں بند ہونے کے بعد کوئی گیت نہیں گاتا ہے اور گیت بھی گاتے ہیں رونے والے گیت گاتے ہیں مرباد ہو گئے مر گئے کون چھڑائے گا چودہ سال کی جیل گئے کیسے کیا ہوگا کون بیل کرائے گا وکیلوں نے تب پیسہ لے لیا ہے کون مقتبہ لڑے گا رونے کے گیت گاتے ہیں بہت آپ کا معلوم ہے یہ دو پرمیشر کے سیوک تھے جو بندی گرہ میں بند ہونے کے باوجود ان کے پر چیزیں اتنی خراب تھی ان کے سیچویشنز بھی نہیں دی گیت گا سکے بہت یہ پرمیشر کی آتما سے بھرے ہوئے لوگ تھے یہ پرمیشر کو جاننے والے لوگ تھے یہ یشی مسیح کے لہو سے دھولے والے لوگ تھے اور آپ کا معلوم ہے اپنے آپ کو انہوں نے کاتھ میں ٹھوکا ہوا ہے یہ کاتھ میں ٹھکے ہوئے یہ چل نہیں سکتے ہیں بڑھ نہیں سکتے آگے ہوئے لیکن گیتوں کو کون روک سکتا آپ کے گیت کو روک سکتا ہے ہو سکتا ہے شیطان آپ کو بہت کچھ خراب کرے آپ کے سب چیزیں برباد کرتے ہیں باinct آپ کے گیتوں کو نہیں روک سکتا وہ آپ کے گیتوں اپنے بگر والے سے بولیے تمہارے گیتوں کو شیطان نہیں روک سکتا ہے بولی اپنے بگلل سے ہمارے گیتوں کو پر میں شیطان نہیں روک سکتا ہے اور ہم گیت گاتے رہتے ہیں آتما میں گاتے رہتے ہیں کئی بار تو ہمارے زمان تک ساتھ نیتی تب اندر ہی اندر گیت گاتے رہتے ہیں کئی بار تو میں سے ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم میں کبھی مووی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے میں سے پتہ ہوتا ہے کبھی کبھی مووی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اندر گوسپل سنگ چلتے رہتے ہیں اور میں کہتا ہوں پرمو میں مووی دیکھ رہا ہوں پٹ یہ ہمارے اندر انبیلد ہو جاتے ہیں ہماری آتما کے گیتوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور آپ کا انہوں لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہے کیا پڑھے جیان آدھی رات کے لگبک آدھی رات کے لگبک پولوس اور سلاس پراتنہ کرتے ہوئے پرمیشور کے بھجن گا رہے تھے اور قیدی ان کے سن رہے تھے کچھ میکس ہے نا بہت سے بار ہم پراتنہ کرتے ہیں کھالی پراتنہ کرتے ہیں پرمیشور یہ کر دینا پرمیشور ویسا کر دینا بہت سے بار ہم گیتوں کے ساتھ اپنی پراتنہ کو پرمیشور کے سمک نہیں لے کے جاتے ہیں اور جب اپنی گیتوں کو آپ پراتنہ کو گیت بنا لیں گے تو پرمیشور کو گیت اچھی لگ دیں پرمیشور نے ہم منوش کو بنایا ہے ایسا ہے کہ وہ میوزک کو create کر سکتا ہے وہ اراثنہ create کر سکتا ہے وہ گیت لکھ سکتا ہے دنیا میں ہزاروں گیت لکھنے کے talent ہے لوگوں کے پاس اور پرمشور چاہتا ہے کہ تم پراتھنا کرتے ہیں میرے بھجن گاؤ اور آپ کو انہوں نے سٹوری آگے کیا ہے لکھا ہوا ہے کہ سب بند ہوئے ان کی سن رہے تھے اور لکھا ہے ایک بڑا بھوئی ڈول گوا ایک بڑا بھوکم بایا اور لکھا ہے سب کے دوار کھل گئے اور سب آزاد ہو گئے دوسروں کے لئے گیت گانا شروع کریے پلیز اگر آپ کو دو گیت آتے ہیں وہی گیت گائیے گیتوں کو سیکھے پرمشور کے پاس دے کتاب اٹھائیے ہمارے پاس آئیے ہم سے ڈی وی ڈیز لے جائیے ہم سے کیسٹ لے جائیے ہم سے کہیے کہ بھئی ہم گیت سیکھنا چاہتے ہیں اور ان گیتوں کے اول اپنے گھر میں نہ جائیں بلکہ دوسروں کی زندگی پر گیت گائیں یہ ایک نبوبت کی ارادنا بن جائے گی جب آپ لوگوں پر ڈیکلیئر کریں گے اپنے گیتوں کو میں نے ایسا کر کے دیکھا ہے اور دوسروں کی زندگیوں میں بدلاؤ دیکھے ہیں میں چاہتا ہوں سم مل کے کلیسیہ کے لئے ایک دوسرے کے لئے گیت گائیں گے let's sing a song اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو جھکائیں گے اپنی جگہ پر کھڑیں گے اور آج آپ بھی گیتوں کی سامرد دیکھیں گے کہ آپ کے پاس گیت ہے you have a song کس کے پاس گیت ہے مجھے بتائیں پرمیشن سب کو گیت دیتا ہے کس کس کے پاس گیت ہے رکھا وہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس گیت ہے نا کس کس کے پاس song ہے اپنا I have my song میرا song ہے میری زندگی کیسے بدلی ایشیو مسیح میں اپنے جگہ جس جس کے پاس گیت ہے اپنے جگہ پر کھڑے ہوں جس جس کے پاس پرمیشن ان کو گیت دیا ہے پرمیشن نے کہا ہے سب اپنے آنکھوں کو بند کرنے سب اپنے آنکھوں کو بند کرنے اور ایک دوسرے کے لئے پروفیٹک ورشیف کریں گے آج we'll do a پروفیٹک ورشیف for each other سبھی گیت چل رہا ہے یہ song release کرا جا رہا ہے ہاں سے یہ song declare کرا جا رہا ہے اپنے بغل والے کے پر ہاتھ رکھے اس گیت کو declare کریے گا اور اپنے ان گیتوں کو دوسروں کے زندگی میں declare کریے declare this song ہاتھ رکھ کے ہاتھ رکھے محفوظ ہوں میں تیرے سایدھا خدا تیرا ہاتھ میں کبھی نہ چھوڑوں گا محفوظ ہوں میں تیرے سایدھا خدا چھوڑوں گا چھوڑوں گا چھوڑوں گا محفوظ ہوں میں تیرے سایدھا وہ تیرے ساتھ چلتا رہے جب تک یہ جیے تیرے کاموں کا یہ بیانے کرے ساتھ رہتا خدا ساتھ رہتا خدا میرا یہ شروع ساتھ رہتا خدا سوڑا ساتھ رہتا خدا ساتھ رہتا خدا ساتھ رہتا خدا ساتھ رہتا خدا دنیا آئے اپنے بغل باتے کے لئے کہیں دھنیوا دھنیوا تھنیوا دھنیوا آپ سب اپنی جگہوں پہ بیٹھ سکتے ہیں اچھا لگا آپ کو دوسروں کے لئے گیت گائیے پرمیشل کے ساتھ مل کے دوسروں کے لئے گیت گائیے اپنے گھر میں جائیے گا اور اب ایک کام شروع کریے گا آپ کو ہمارے گیت آسمان تک پہنچتے ہیں کس کو تو پتہ نہیں لیوات ہمارے گیت آسمان تک پہنچتے ہیں تو 30-40 کلی میٹر تو پہنچ سکتے ہیں 1500 کلی میٹر تو پہنچ سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں جائیے گا اور جب کبھی کھالی ہوں اپنے کام کے اندر مشروع ہوں بہت سو لوگ پراتنہ کا سمیہ نہیں ہوتا ہے جھاڑو لگا رہے ہوں کسی کے چہرے کو یاد کر کے اپنے چہرے بسا لیجئے چرش کے لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جب ضرورت میں ہے اور ان لوگوں کے چہروں کے اوپر یہ سانگ ڈکلیئر کرا کریے ہیں اپنے گیتوں کو دوسروں کو ریلیز کیا کریے پرمیشن ان کی سچویشنز کو بدل دے گا آمین می گوڈ بلیس سیو پرمیشن آپ کو آشیش دے